موسیقی نورت اور ساؤت غزہ کے اوپر اندھا دھند بمباری کرنے کے بعد ادھرے لب رفا کے اوپر بھی بام برسانہ شروع ہو گیا ہے اور رفا کے علاقے کے اوپر اس کو خاص طور پر امریکنز نے اور دنیا نے منع کیا تھا کہ رفا کے اوپر آپ مت بمباری کرئے گا رفا کے علاقہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایجپٹ کے بارڈر کے ساتھ لگنے والا ایک علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت زیادہ تر جو ڈسپلیزڈ فلسطینی ہیں جن کے گھر نورت اور ساؤت غزہ کے اندر تباہ ہو چکے ہیں وہ یہاں پہ آکے قیام پذیر ہیں اپیرنٹ مقصد یہ نظر آرہا ہے رفا کے اوپر بمباری کرنے کا کہ یہاں پر جو لاکھوں کی تازاد میں فلسطینی رہ رہے ہیں یہ کسی صورت وہاں سا رہا ہے اپیرنسولہ کے اندر شفٹ ہو جائے تاکہ غزہ کے اوپر آبادی کا دباؤ کم ہو اور ادریل کو قبضہ کرنے میں آسانی ہو اپیرنٹلی یہی پلان نظر آتا ہے اب ہوگا کیا یہ تو آگے چل کے دیکھیں گے لیکن اپیرنٹلی امریکنز نے بھی ان کو منع کیا اور باقی کے جو ویسٹ کے مامالک ہیں انہوں نے بھی منع کیا کہ رفا کے اوپر مت کریے گا لیکن آج انہوں نے رفا کے اوپر بمباری شروع کر دی کل آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ کر دیں گے ابھی تک انہوں نے اللو ہی بنایا ہے امریکنز کو اور دنیا کے باقی ان کے جو سپورٹ آ رہے ہیں انہوں نے سب کو انہوں نے اللو ہی بنایا ہے بے وکوف بنایا ہے بسیکلی پہلے یہ نورت غزہ کے اندر گھسے کہ یہاں پہ ہمارے ہسٹیجز ہیں انہوں نے نورت غزہ تباہ کیا اس کے بعد انہوں نے سعود غزہ کا بہانہ بنایا یہ وہاں گھسے وہاں پر قتل و غارت بچائی اور اب یہ رفا کا بہانہ بنا کے ادھر گھس گئے ہیں اور سٹرائکس کر کے آج بڑی تعداد میں انہوں نے فلسطینی وہاں پہ شہید کی ہیں دی ٹائمز آویدریل رپورٹ کر رہا ہے یہ ففٹی نہیں ہے ناظرین نوے سے زیادہ فلسطینی آخری اطلاعات کے مطابق نوے سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور یہ نمبر بڑھے گا کیونکہ یہ انیشل رپورٹ سے بڑی تعداد میں وہاں پر فلسطینی زخمی بھی ہوئے ان ریٹس کے اندر تو رفا میں انہوں نے دیسپیٹ دی فیکٹ کہ امریکنز نے ان کو منا گیا امریکنز کی یہ سنتے نہیں ہیں بیسیکلی سیدھی سی بات ہے نہیں سن رہے اور فرسٹریشن جو ہے امریکنز اپنے ڈرینگ رومز میں بیٹھ کے آفیسز میں بیٹھ کے ان کو گالیاں نکال کے فرسٹریشن نکال رہے ہیں بائیڈن نے نیتن یاہو کو ایک بڑی گندی گالی دی ہے جو کہ میں یہاں سنا نہیں سکتا ہوں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کیا گالی دی ہے اس کو غصے میں آکے اس کے لیے آپ ذرا میرر کو دیکھ لیجئے جو کہ یوکے کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے جو بائیڈن پرائیوٹلی کالز نیتن یاہو ایس ہول اب آپ جانتے ہوں گے ایس ہول کا کیا مطلب ہے ایس ایس ریلی لیڈر گیونگ ہیم ہیل شرم کی بات ہے امریکہ کے لیے دیکھا جائے تو ایک چھوٹا زون کا اتحادی ہے جو کہ پورا کا پورا انہی کے رحم و کرم پہ وہی ان کی بات نہیں سن رہا اور یہ فرسٹریشن نکال رہے ہیں اپنے آفیسز میں بیٹھ کے ڈرائنگ گروز میں بیٹھ کے اور ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اب وہ گالی اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ رفا کے اوپر انہوں نے منع کیا دوسرے دن ازرائیل نے ہمرا گر جارفا کے اوپر ان کی بات ہی نہیں سنی ناؤ ایک اور بھونڈی سی کوشش ہو رہی ہے بھونڈی سی کوشش ڈیل کی اور وہ ہو رہی ہے جناب اردن اور امریکہ کے درمیان وہ جو پہلے ٹاکس چل رہے تھے پیرے سے اگریمنٹ تو فلانڈ ہم کا وہ تو ہو گیا دپڑ دوس اب ایک اور نئی کوشش ہو رہی ہے اور یہ امریکہ ماراج کر رہا ہے کوشش کس کے درمیان ہو رہے یہ ڈیل کی ہماس اور ازرائیل کی جنگ ختم کرانے کی اردن کا جھکیں گے وہ قود پڑا ہے اس کو بلا لیا ہے وہاں وائٹ ہاؤس کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ وہ وہاں گئے ہیں کھانا پینا ہوا ایک دوسرے کو جوک شوک مارے انہوں نے لیکن جب میں نے اس کی جو دیکھی نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس کی بائیڈن ایڈمینسٹریشن جو بات کر رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے بس ہوا میں بات کر رہا ہے نون سٹرٹر لگ رہا ہے کیونکہ اس میں جو انہوں نے پری کنڈیشن رکھی ہے وہ والی پری کنڈیشن ہے جس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ہماس والے اگری کریں گے عجیب سی پری کنڈیشن انہوں نے لگائی ہوئی ہے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے پھر کہ یہ گئے کیوں ہیں اچھا وہ کیا ڈیل کیا ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں انڈی ٹی وی ہی ریپورٹ کر رہا ہے بائیڈن ایڈمینسٹریشن کے سینئر اوفیشل کے حوالے سے کہ اڈیل ریکوائرز اپری کنڈیشن the return of hostages held by ہماس and then of course looking ahead at durable long term peace requires of formula for two states with اسرائیل سے security guaranteed ہو بھائی تمہاری وہ رفع کے اوپر حملہ کرنے کی بات نہیں مان رہے اور یہ بات مان لیں کہ two states والی بائیڈن صاحب کس کو اللو بنا رہی ہے پری کنڈیشن دیکھ لیجئے سارے دے دو ہمیں ہمارے hostages سارے کے سارے دے دو اس کے بعد ایک کام کریں گے ہم بولیں گے ان کو two state solution دو ہو جائے گا پس امریکہ بول رہا ہے ان کو مطلب ادھر اپنے offices میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں اے شوال اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں نیتن یاو کو کیونکہ وہ ان کے رفع کے اوپر حملہ کرنے کی بات نہیں مان رہے ہیں اور یہاں پر لولی پاپ تو دیکھئے دو ریاستی فرمولہ بنا کے دیں گے آپ کو اردن کے کینگ کو بول رہے ہیں اور پری کنڈیشن ایسی لگا رہے ہیں جو کہ فلفل ہی نہیں ہو سکتی اچھا دو ہسٹیجز انہوں نے ان کو مل گئے ہیں دو ہسٹیجز تقریبا ساڑھے تین مہینے کی جدو جہت کے بعد تیس ہزار کے لگ بھگ لوگ شہید کرنے کے بعد دو بندے انہوں نے نکالے یہ خود کہہ رہے ہیں رفعہ ابھی حماس کا اس پر ورجن آنا باقی ہے اسرائیلی جو ملٹری ہے اس کا ورجن یہ ہے کہ ہمیں دو بندے دو ہسٹیجز ملے ہیں رفعہ کے اندر سے ہمیں یہ دو پتہ نہیں رفعہ سے ملے ہیں یا کئی اور سے ملے ہیں یا رفعہ کے اوپر بمباری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں that we need to see کیونکہ پروپگنڈا وارفیر میں ادرائیلی جو ہیں وہ کافی زیادہ بلیو رکھتے ہیں بہت سارے جھوٹ پہلے بھی یہ بھول چکے ہیں تو اوفیشل نیریٹیف دوسری سائٹ سے کیا آتا ہے پھر ہم اس پر بات کر سکتے ہیں دو لیکن جو ان کے ہسٹیجز تھے اس کے حوالے تھے خبریں آ رہے ہیں سارے چار مہینے کے بعد ان کو دو بندے ملیں اور ابھی تک سواسوں کے لگ بھگ جو ہے وہ ہماس کے پاس موجود ہیں لوگ تو یہ بڑی انفرچونٹ قسم کی صورتحال ہے meanwhile لیبنان کا جو بارڈر ہے وہ as usual hot ہے لیبنان کے بارڈر پر لڑائی جاری ہے وہاں پر ایک ہزار کے لگ بھگ حملے اب تک حضب اللہ کر چکا ہے ادرائیل کے اوپر اور ادرائیل نے آج بھی میرے خیال سے وہاں لیبنان کے اندر سٹریف کی ہیں جس کے اندر کچھ نقصانات کی اطلاعات آ رہی ہیں ادرائیلی میڈیا کے اندر عرب نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ ادرائیل انٹینسیفائیز اٹیکس آن سادرن لیبنان تو وہاں پر بھی لڑائی جاری ہے سادرن لیبنان کے اندر پیلسٹینین ازلامی جہاد کے جو لیڈرز ہیں وہ حسن نصر اللہ کے ساتھ ملے ہیں حسن نصر اللہ جو کہہ حسن نصر اللہ کے چیف ہیں ان کے ساتھ ازلامی جہاد کے لوگ ملے ہیں ازلامی جہاد کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں پھر غزہ کے اندر حماس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا گروپ ایکٹیو ہے وہ پیلسٹینین ازلامی جہاد ہے پی آئی جے اور یہ دونوں اتحادی ہیں حماس اور پی آئی جے اتحادی ہیں لیکن پی آئی جے کی جو سٹرنٹ ہے وہ حماس سے کافی کم ہے حماس کی سٹرنٹ زیادہ ہے پی آئی جے سے تو ان کے جو لیڈرز ہیں وہ جا کے ملے ہیں لیبنان کے اندر حزباللہ والوں کے ساتھ اس فال اس ٹاکس آر کنسرنڈ سیز فائر اس کنسرنڈ تو اسرائیل کی بھی وہی پرانی پوزیشن ہے ابھی تک اور حماس والوں کی بھی وہی پرانی پوزیشن ہے وہ کہنے ہیں کہ اگر سیز فائر کی بات کرنی ہے نا تو یہ چار چھے روز کی سیز فائر نہیں چلے گی لیز کریں گے تو دونوں سائٹس پہ ابھی تک جونکہ توں ڈیمانڈز موجود ہیں اور کوئی فارمولا ابھی تک بن نہیں پایا سی سائر کے حوالے سے